یا رسول اللہ سامنے ہوتی وہ جالی کہت اے امت کے والی صدقائے عشق بلالی ڈالیے جولی ہے خالی یا نبی سلام علیکہ اعوذ باللہ من الشیطان وظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ کا یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ قرآن و حدیث کی روشنے میں اصحاب الجنہ باغوالے قرآن کریم میں سورہ کلم میں باغوالے کا تذکر آیا ہے یہ یمن کے ایک علاقہ جوران کا رہنے والا تھا اللہ تعالی نے اس کو خوب مار ودولت سے نوازا تھا اس کے پاس ایک بہت بڑا باغ تھا اپنے پیداوار کا بڑا حصہ غریب اور مشکینوں پر خرچ کیا کرتا تھا اپنے گھر والوں کا شالانہ خرچ نکال کر باقی مال اللہ تعالی کی راہ میں شدکہ کر دیا کرتا تھا جب اس نیک آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کے لڑکوں نے کہا کہ ہمارا باپ تو بے اوپروف تھا کہ اپنی دولت غریبوں پر لوٹا دیتا تھا ہم ایسا نہیں کریں گے اور بالکل اندھیرے میں فل توڑنے باغ میں جائیں گے تاکہ کوئی ضرورت بن آ کر ہم کو تم نہ کر سکے ابھی انہوں نے یہ فیصلہ ہی کیا تھا کہ اللہ تعالی نے ان کے باغ اور خیطوں کو تیج ہوا اور غرم ہوا کے ذریعے رات ہی میں جلا کر راخ کر دیا جب ان لوگوں نے وہاں پہنچ کر باغ اور خیطی کی یہ حالت دیکھی تو اب سوچ کرتے رہ گئے اور اپنے برے فیصلے پر بہت شرمندہ ہوئے بلا شبہ غریبوں اور مشکموں کا حق دینے والوں اور خدا کی راہ میں خرج نہ کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالی کا ایسا ہی معاملہ ہوا کرتا ہے حضرت سلمان فالسی رضی اللہ تعالی نے فرما دے ہیں کہ جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا قرضہ ادا کرنے کے لئے سونا دیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ اتنے سے میرا کیسے پورا قرض ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسا دیا اور پھر مجھے دیا اور فرمایا جاؤ اللہ تعالی اس کے تمہارا قرضہ ادا کر دے گا حضرت سلمان فالسی رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میں وہ لے کر گیا اور اس سے میں نے اس سے وزن کر کے دیکھا یہاں تک کہ میں نے اس سے چالیس اوکیاں ادا کر دی ایک اوکیاں تقریباً چالیس درہم کے برابر ہوتی ہے جو تقریباً سوا تین تولے سے کوئی زیادہ ہوگا کتاب بہتی فرد دلال اللہ قوت حدیث نمبر چار سو انیس حرایت حضرت سلمان فارشی رضی اللہ تعالی قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے اے عورتوں تم اپنی گھروں میں ٹھہری رہا کرو اور دور جاہیلت کی طرح بے پردہ مدفرو قرآن پاک سور احزاب آیت نمبر تیس تمام مسلمان عورتوں کے لئے ضروری ہے کہ جب کسی شدید ضرورت کے تحت گھر سے نکلے تو اچھی طرح بدن اور چہرے کو ڈھانک کر پردے کا خیل رکھتے ہوئے باہر جائیں کیونکہ پردہ کرنا تمام عورتوں پر فرض ہے دوزر کے عذاب سے بچنے کے لئے اس دعا کا احتمام کرنا چاہیے نیک بندوں کی دعا ہے جو دوزر کے عذاب سے بچنے کے لئے پڑھا کرتے ہیں سور فورکان کی آیت پیسر سے چھانسائیں تک ربنا صرف انہا عذابا جہنما انہا عذابا کانا غراما انہا سعادا مستقرہ و مقاما اے ہمارے رب ہم اسے جہنم کا عذاب دور رکھ کیونکہ اس کا عذاب پوری تباہ ہی مچانے والا ہے اور بے شک جہنم کا برا ٹھکانا اور بری جگہ ہے قرآن پاک سور فورکان آیت نمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں کی اجمائس میں ڈالتا ہوں اور وہ شبر کرتا ہے تو میں ان دو محبوب چیزوں کے بدلے اسے جنت اتا کر دوں گا دو محبوب چیزوں سے مراد دونوں آنکھیں ہیں یعنی آنکھوں سے بینائی چلی جائے دیکھنا ختم ہو جائے اور وہ صبر کر لے تو اس کے لئے جنت کا وعدہ ہے اللہ نے کیا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے پھر ایمان لائے اور پھر کافر ہو گئے پھر اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا اور ان کو سیدھی راہ بھی نہیں دکھائے گا قرآن پار سور نشاہ آیت نمبر 136 قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ ایسے شخص سے اپنا خیال ہٹا لیجئے جو ہماری نصیت موہ موڑ لے جو ہماری نصیت سے موہ موڑ لے اور دنیای زندگی کے علاوہ اس کا کوئی مقشد نہ ہو ان لوگوں کے علم کی پہنچ یہی تک ہے یعنی وہ لوگ صرف دنیا کی چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں اور اسی دنیا ہی کو مقشد بنا رکھا ہے قرآن پار سور نظم آیت نمبر 1339 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جہنم میں سب سے کم ازاد میں وہ آدمی ہوگا جس کے قدموں کے اٹھے ہوئے تلو کے نیچے دو انگاری ہوں گے جس سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح تانبے کے گرم پانی والی ہنڈیاں کھولتی ہے اللہ تعالیٰ تمام عمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عذاب سے اور ہر دو سب کی عذاب سے بچائے آمین قداب بخاری شریف حدیث نمبر 6562 روایت حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر عباس رضی اللہ تعالیٰ نے زمزم کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک مقمل خوراک بھی ہے اور بیماریوں کے لئے شفا بخش بھی ہے کتاب بہکی فی صعاب الایمان حدیث نمبر 3390 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال خرش کرو اور مال کو زخیرہ نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رجق کو روک لے گا اور لوگوں سے مال کو روک کر نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رجق کو روک لے گا کتاب بخاری شریف حدیث نمبر 25001 روایت حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جزا اللہ نسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو و اہلہو